یہ دیکھیں جی نیسان ارمارڈا وی ایٹ لاکھو درم کی گاڑی صرف اور صرف زیرو درم کی لگی ہوئی ہے کم محال ہے یہ سامنے سے ایکسیڈنٹ ہے ہلکی سے چودہ ہزار پانسو کی سولڈ ہوگی ہے اسلام نکو ویورز ویلکم بیک تو انیدر ویڈیو تو کرتے ہیں جی ویڈیو کا آغاز آج میں جا رہا ہوں جی گاڑیوں کی آکشن پہ آج فرائیڈی ہے تو جمعے کے دن وہاں پہ آکشن لگتی ہے گاڑیوں کی چلیں چلتے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں کہ آج آکشن پہ کون کون سی گاڑی لگی ہے اور اس کی کیا کیا پرائز آ رہی ہے سو لیٹس گو یہ گاڑیاں چیک کریں جی جو یہاں پہ نیلام آج ہوں گی ہونڈا شیورلٹ مرسڈیز کیا آپٹیما نیسان آلٹیما ٹیوٹا ایوالان اور اس کے آگے ہنڈائیا اور اس کے آگے لیکسیز ہے اور بہت ساری اور بھی ہیں یہاں پہ گاڑیاں اور میں لاس میں آپ کو اس کا جو بیڈنگ پراسس ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کون سی گاڑی کتنے میں سہر ہوئی ہے یہ گاڑی چیک کریں جی سب سے پہلے ٹیوٹا ایوالان ہے دوہزار گیارہ مادل ہے اور بہت ہی نیٹ اینڈ کلین گاڑی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہو ٹیوٹا ایوالان دوہزار گیارہ مادل ہے اور یہ لگی ہوئی ہے جی بارہ ہزار تیرم کی ساڑھے بارہ ہزار ٹوائل تھاؤزن فائیو ہنڈر اور یہ کہیں سے بھی کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے بلکل نیٹ اینڈ کلین ہے میں اس کا آپ کو انٹیریئر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ سائیڈ بھی بلکل نیٹ اینڈ کلین ہے ایون کے سکریچیز بھی نہیں ہے اس گاڑی میں تو یہ دیکھیں کیا بات ہے یا دیکھیں کتنی نیٹ اینڈ کلین اور بلکل یہ بہت کم یوز ہوئی ہے اس کا اب سپیڈو میٹر نہیں آرہا ورنہ یہ گاڑی بہت کم یوز ہوئی ہے دیکھیں بلکل ایسے ہی لگ رہی ہے جیسے شوروم سے لاک ادھر کھڑی کر دی ہے یہ انٹیریئر دیکھیں آپ اس کا زبردستہ بھئی یہ دیکھ رہو بارہ ہزار پانچ سو درم اس کی پرائس لگی ہوئی ہے اور میں اس کا بیک سائیڈ بھی دکھاتا ہوں یہ سائیڈ بلکل اس کی کلیئر یہ دیکھیں یہ اس کی بیک سائیڈ اور یہ سائیڈ دیکھیں کسی جگہ سے بھی بلکل یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے یہ ایکسیڈنٹ فری گاڑی ہے یہ بھی گاڑی چیک کریں جی ووکس ویگن کی ہے پاسات بلکل یہ بھی نیٹ اینڈ کلین ہے پہلے میں آپ کو اس کا انٹیریئر دکھاتا ہوں بلکل یہ ایکسیڈنٹ ہوئی ہے آگے سے ہوئی ہوگی یہ دیکھ رہے آپ اس کا ایر بیگ پھٹا ہوئے اوپر سے بھی سارے ایر بیگ پھٹے ہوئے لیکن انٹیریئر آپ چیک کریں زبردستری بلکل صاف ستھری ہے یہ بھی بلکل نئی گاڑی ہے ایکسیڈنٹ میں آپ کو ایکسیڈنٹ پہلے اس کی بیڈ چیک کر لیں ساڑھے نو ہزار دیرم کی لگی ہوئی ہے سٹارٹنگ بیڈ اس کی اور یہ سامنے سے لگی ہے لیکن مائنر ہے اس کو میجر ایکسیڈنٹ نہیں ہے یہ سامنے اس کا جو بمپر ہے یہی نیا ڈالے گا اور باقی انجن و انجن ٹھیک ہے اچھا ان گاڑیوں کا انجن گیر اور چیسی کی گارنٹی دیتے ہیں تو یہ آپ دیکھ لیں بلکل نیٹ اینڈ کلین بس یہی ہے سامنے سے اس کا جو بمپر ہے بس یہی لگا ہوئے باقی یہ گاڑی بلکل صاف ہے اس طرف سے بھی دیکھ لیں یہاں پہ یہ ایک ٹھوٹا کرولا لگی ہوئی ہے دوہزار چھ موڈل ساڑھے چھہزار کی چھ موڈل سکس تاؤزنڈ فائی ہنڈرڈ اس کی سٹارٹنگ بیڈ ہے ابھی میں آپ کو اس کا ایکسیڈنٹ بھی دکھاتا ہوں یہ کہاں سے ہوئی ہے یہ سائٹ تو اس کے بلکل نیٹ اینڈ کلین ہے اس سائٹ پہ ہوگا یہ دیکھا یہ دور لگا ہوئے لیکن یہ دور ہو جائے گا نیا بھی مل جائے گا اور یہ رپیئر بھی ہو سکتا ہے اس کا انٹیریئر میں آپ کو دکھاتا ہوں 2006 موڈل ہے لیکن گاڑی صحیح ہے اچھی گاڑی چیک کریں یار کمال لوکیس پورٹی سی لوکیس گاڑی کی 2016 موڈل ہے لیکن ابھی بھی یہ گاڑی ایسے لگ رہا جیسے شو روم سے باہر نکال کے کھڑی کی ہو زبردست گاڑی ہے یہ دیکھو اس کی یہ جو بیک لائٹس ہیں کمال ہے بہت ہی پیاری لوکیس گاڑی کی اور اس کی سٹارٹنگ بیڈ ہے جی اٹھارہ ہزار پانچ سو دیرم صحیح ہے گاڑی چیک کر رہے ہیں آلائرم اچھا یہ تو گاڑی یہ لگی ہوئی ہے تھوڑی سی حراشیں اس کو ادھر آئی ہوئی ہیں اس کا انٹیریئر چیک کرتے ہیں یہ چیک کریں اس کا انٹیریئر بہت کم یوز میں آئی لگ رہی ہے مجھے کم یوز ہوئی ہے گاڑی زیادہ یوز نہیں ہوئی صاف ستری ہے ہشبو بھی آ رہی ہے اس میں نئی گاڑی کی جیسے نئی گاڑی لیتے ہیں نئی گاڑی بھائی کرتے ہیں تو اس میں ہشبو آتی ہے سیم وہی ہشبو آ رہی ہے اور یہ گاڑی چیک کریں آپ اور یہ ایکسیڈنٹ ہے سامنے سے یہ تو زیادتی کرتے ہیں یار ایکسیڈنٹ کر کے دیکھیں اس کا بونٹ جو ہے وہ رپیئر بھی ہو سکتا ہے اور نیا بھی ڈالے گا اس کا یہ جو ریڈیئیٹر ہے باقی انجن اور گیر کی گارنٹی دیتے ہیں وہ مسئلہ نہیں ہے یہ لائٹ نہیں ڈالے گی ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ فرنٹ سے لگی ہوئی ہے سٹک ہوئی ہے لیکن پھر بھی صحیح ہے اس کی سٹارٹنگ بیڈ یہ دیکھ رہے ہیں ہونڈا سیوک 2016 موڈل سٹارٹنگ بیڈ نہیں لگائی ہوئی آئی تینک 500 سے سٹارٹ ہوتی ہے یہاں موسٹی گاری ہیں تو 500 سے سٹارٹ یہ گاڑی آپ چیک کریں بہت ہی صاف ستری گاڑی ہے کیا کی کڈینزا ایس ایکس ایس ایکس ال یہ دیکھیں بلکل صاف ستری گاڑی ہے اور اس کی سٹارٹنگ بیڈ بھی صرف اور صرف 14,500 ہے میں اس کا انٹیریئر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کا انٹیریئر ہے لائٹ نہیں چلے گی تھوڑا سا اندیرہ ہو گیا تو بھی کلیر نظر نہیں آرہا لیڈر سیٹس ہیں اور بالکل صاف ستری اس کا انٹیریئر ہے ڈیمیج یہ کہاں سے یہاں سے یہ مائنر سی ڈیمیج ہے یہ دیکھیں اس کے صرف یہ نیچے والی جو لائٹ ہوتی ہے صرف وہ ہی ہے باقی یہ کہیں سے بھی ڈیمیج نہیں ہے بالکل نیٹ ڈیمیج گاڑی ہے چیتو ویورز یہ کچھ گاڑیاں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ان کی پرائیسز تو یہاں ان کی بولی لگے گی شام کو میں تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل دیتا ہوں بولی مطلب نیلامی ہوتا ہے نیلام ہوتی ہیں یہ گاڑیاں اور اگر لیٹس پوز کہ ایک گاڑی کی جو بولی ہے نیلامی کی سٹارٹنگ بیڑ جو ہے وہ ایک ہزار ہے یا دس ہزار ہے تو ہر بندہ جو دوسرا بیڑ لگائے گا میں نے اگر دس ہزار بیڑ لگائی ہے تو دوسرے نے اس کو دس ہزار پانسو لگانی پڑے گی یعنی کہ ہر ایک نئی آنے والی بیڑ جو ہوتی سو دیرم کی ہوگی ایسا نہیں ہے کہ سو دیرم ہو جائے یا پچاس دیرم یا دو سو دیرم نہیں ہر نئی جو بیڑ ہے وہ پانسو دیرم کی ہوگی یہاں پہ بیڑ لگانے کا یہ پرسس ہے رکھی ہوئی ہے نمبر تو یہ ٹوکن نمبر بھی چلے گا اور اس کے بعد پھر یہ گاڑی کا نام بھی بولتے ہیں اس کی موڈل بھی بولتے ہیں اور اس کی بیڈ پرائز بھی بولتے ہیں تو اس طرح یہ بیڈنگ پراسس ہوتا ہے اگر آپ ون کر لیتے ہیں تو آپ کو یہ گاڑی پھر وہ کچھ پیسے آپ کو اسی ٹائم دینا پڑتے ہیں کچھ ٹائم پھر ایک در ایک دن کا آپ کو ٹائم دلتا ہے ویڈن 48 آرز آپ کو باقی پیمنٹ کرنا ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ گاڑی لے جائیں برحمت کروائیں اس سے خود یوز کرنا تو بھی کریں اگر آپ نے ریسیل کرنا تو بھی کریں اگر آپ نے ایکسپورٹ کرنا تو ان گاڑیوں کو آپ ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں ڈیفرینٹ کنٹریز اچھا رہی ہے کیا کڈینزا لیمیٹیڈ دو بندوں کے اندر جو ہے نا وہ ایکسپورٹ اگو آگئی ہے دونوں بڑاتے جا رہے ہیں دونوں بڑاتے جا رہے ہیں چھبی ہزار پانسو کی چلے کے لئے